ایسے کھیر جو آپ کے دعوت میں لگا دے چار چاند دکھنے میں بھی بہت ہی زبردست اور کھانے میں تو لا جواب ہے یہ تو اسے کس طریقے سے بناتے ہیں سمپل اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے یہ کھیر تو دیکھئے لگ رہی ہے نا زبردست تو اسے کس طریقے سے میں بناتی ہوں تو چلیئے اسے بناتے ہیں مہمان تو تعریف کرے بغیر نہ جائے ایسے زبردست کھیر ہے یہ اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی یہاں ٹھیک ہوں تو آج کی میری ریسپی ہے کھیر جو میں جس طریقے سے بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ ہے کھوہ 200 گرام کھوہ ہے یہ یہ 100 گرام چامل ہے اور یہ ہے 15 کاجو اور 15 بادم اور یہ جو ہے کاجو کا بادم کا جو ہے اس طریقے سے میں چھلکا نکال کے رکھی ہوں یہ 2 ٹی سپون جو ہے کسٹڈ ہے یہ ہے دودھ دودھ ہے 2 لیٹر 2 لیٹر کا میں جو ہے کھیر بنانے والی ہوں تو دودھ کو میں کیا ہے اچھی طریقے سے گرم کروں گی اس کے بعد میں جو بھی یہ چیز ہیں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں دودھ کو تین اُبال آ گیا ہے اس کو ایک دم میں لو فلم پہ ایک دس منٹ رکھ دوں گی یہ جب تک دودھ گرم ہوتا ہے تو ہم جو ہے یہ چاول اور یہ جو ڈرائی بھائی سے پہلوٹسیں ہیں ils کو میں دونوں کو مکس کر کے گرم کر頂 گی دیکھیں چانوال اچھی طریقے سے اس طریقے سے بھگ جانا ہے 24 ہongoسstream اس طریقے سے دردارا گرینڈ کرنا ہے اس میں دودھ میں ایک کر کے سکو گرینڈ کریں ہوں دیکھیں اس طریقے سے کرنا ہے دیکھیں دودھ ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو دیکھئے اب میں اس کے اندر جو چاول ہے نا اس میں اب اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے جو ہے پکنے دوں گے اس کے بعد اس میں جو ہے کھوہ بھی ایٹ کر دوں گے میں ایک پانچ ویڈ چاول اچھی طریقے سے پکنے بعد اس کے بعد میں کھوہ ایٹ کروں گے دیکھئے اس کو اچھی طریقے سے پکنا ہے تو دیکھئے کسٹیٹ کو بھی میں دودھ اس میں آٹ کر لوں گے تھوڑا اس کو اس طریقے سے مکس کر لوں گے کسٹیٹ کو میں اس میں اس طریقے سے ریڈی رکھ لی ہوں چلیے اب اس کو دیکھتے ہیں اس کو اور میں پانچ ویڈ رکھوں گے ابھی پانچ ویڈ اس کو نہیں ہوئے اس کے بعد میں اس میں جو کھوہ ہے وہ آٹ کر دوں گے دیکھئے اس میں ایک ڈبال آ گیا چامل ڈالے بار اب اس کے بعد میں جو یہ کھوہ ہے نا یہ کھوہے تو اس میں ڈال دوں گے اس کے بعد بھی اچھی طریقے سے اس کو پکنے دوں گے یہ کھوہ جو ہے اس میں گھل جاتا ایک دم دودھ میں آپ کو اس طریقے سے اس کو ہلا لے مطلب اس طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے tôm ڈال mourning ڈال discourت Share اس کو کنٹینیو اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے ورنہ نچے جو ہے جو چاون ہے وہ پکڑ لیتا تو دیکھئے خووا بھی جا ہے اچھی طریقے سے اس میں گھل گیا اور دس منٹ تک اس طریقے سے ہی پکنے دوں گی چاون بھی اچھی طریقے سے گھل گیا ہے اور جو ہے ہمارا خووا بھی اچھی طریقے سے گھل گیا ہے دیکھئے اب اس کے بعد میں کیا ڈالوں گی جو دیکھئے اب یہ جو کسٹڈ ہے نا میں یہ بھی آٹ کر دوں گا اس کے بعد اچھی طریقے سے اور پکنا ہے جو دیکھئے اس میں کسٹڈ ڈالگی میں اس میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے شکر بھی ڈالوں گی شکر 200 گرام ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھئے شکر ڈالے باڈی اس کو اور پکنا ہے اچھی طریقے سے میڈیوم فلیم پہ ہی رکھ کے اس کو پکانا ہے دیکھئے زیادہوب تو دیکھئے شکر دالے بعد میں اس کو دس مینٹ لو پہ بلکل لو پہ رکھے اس کو بنائی اور ایک دو مینٹ رکھ دوں گی اس کے بعد فلم جو ہے آف کر دوں گی تو دیکھئے یہاں ہماری کھیر ہو گئی ایک دم تھنڈی تو اور میں کر رہی اس کو ڈی شوٹ میری ریسیپیس اگر اچھی لگی تو آپ کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ موسیقی